اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں جب غریر سے ہوں گے تو اچنا آپ شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ تو یہ ہے عید سے ایک دن پہلے کا ولوگ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا جہاں سے پچھلا ولوگ میں نے ختم کیا تھا وہیں سے اگلا ولوگ سٹارٹ کر دیا تھا تو خیر یہاں پہ میں نے کہا عید ہے تو چلو میں نہیں ہوں بیڈشیٹ میں نے نکالی تھی میں نے کہا یہ بچھا لیتے ہیں کیونکہ میں نے عید کے سیکنڈے کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے ساری فیملی کو میں نے انوائٹ کیا ہوئے اپنے سسرال والوں کو سیکنڈے کھانا بھی ہونا ہے تو میں نے کہا آج جی ساری صفائیاں سیٹنگ سارا کچھ آج ہی کر لیتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے پھر کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی کنفرم نہیں تھا نا شام کوئی پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں ٹونٹی نائن روزے بنیں گے یا تھرٹی روزے بنیں گے ویسے تو اس دفعہ ٹونٹی نائن ہی بنے ہیں اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور جب آپ یہ ویلوگ دیکھیں گے تب تو عید ہو چکی ہوگی یا پھر عید منا رہے ہوں گے آپ لوگ تو خیر میں نے ویڈ شیٹ وغیرہ بچھا دی تھی اس کے بعد میرا یہ پارسل آگیا تھا میں اس پارسل کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھی آپ کو بتا کہ اندراز کی جو اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ نا میں نے کٹنگ بورڈ منگوایا تھا فوڈ کے چینل کے لیے تو یہ کٹنگ بورڈ نا ڈیمیج نکلا اپنی طرف سے تو انہوں نے بلکل ٹھیک پیک کر کے بیجا تھا لیکن آپ کو بتا رستے میں جو ہوتے ہیں نا یہ جو ٹی سی ایس وغیرہ کے والے ہوتے ہیں یہ ڈیمیج کر دیتے ہیں چیزوں کو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دراز والے جو ہیں نا ریٹرن کر دیتے ہیں اگر کوئی چیز ڈیمیج آ جائے نا تو ہمیں ریٹرن کروا سکتے ہیں تو یہ جو چیز تھی نا یہ ڈیمیج آئی تھی وہ پیزا سرف کرنے والی ٹرین ہوتی ہے نا جو کٹنگ بورڈ ٹائپ چیز تھی تو پھر میں نے ریٹرن کروا دیا تھا کیونکہ ڈیمیج آ گیا تھا اور انہوں نے پیسے نا مجھے واپس دے دیئے تھے یہ ان کی اچھی بات لگتی ہے مجھے تو پھر پھر چھت رہ گی تھی ہماری ساری صفائیہ ہو چکی تھی چھت رہ گی تھی تو میری ہلپر کہہ رہی تھی چلے آج میں چھت بھی صاف کر دیتی ہوں اور ابیہا نا یہاں پہ اس کی ہلپ کروا رہی تھی کہہ رہی تھی ماما میں وائپر لگاؤں گی کیونکہ پورا گھر ہم نے صاف کیا تھا آج بس چھت اور سیڑھیاں رہ گی تھی باکہ سارا گھر صاف ہو گیا تھا تو ابیہا کہہ رہی تھی ماما میں نے بھی نہانا ہے تو وہ یہاں پہ بس شروع ہوئی یہی تھی ساتھ ساتھ کہتی ماما میری اوپر پانی ڈالے میرے ساتھ نہ کھیل رہی تھی یہاں پہ اس کو اتنا شوک ہوتا ہے کہ بس پائپ لگا کے دوپ میں اس کو نہانے کا بڑا شوک ہوتا ہے جب حملہ اور ہوتے تھے تب بھی یہ ایسے کیا کرتی تھی گیراج میں وہ جو اوپر ٹیرس تھا ہمارا ٹیرس پہ جا کے پائپ لگا کے تو نہایا کرتی تھی بہت انجوائے کرتی تھی ویسے تو نہاتی نہیں ہے لیکن اس کو کہہ دینا بھی ہاں پائپ لگا لو پھر بڑے شوک سے نہائے گی تو اس کے لئے یہ بالکنی والی جو اوپر والی تھی نا یہ بھی اچھے سے واش کروالی تھی کیونکہ یہ کافی دیر سے واش نہیں کروائی تھی کیونکہ اس کا پانی گلی میں کھڑا ہو جاتا تو اس لئے ہم اس کو زیادہ نہیں دوتے تھے تو آج میں نے کہا کوئی بات نہیں کھڑا ہو جائے ویسے بھی گرمیاں آگئی ہیں تو خوشک ہو جاتا تو یہ بھی ہسا بھی ہے نا ہم نے اچھے سے دو لیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں گندم کی فصل بھی پک چکی ہے یہ دیکھیں تو میں کافی عرصے کے بعد اوپر آئی نا تو میں نے دیکھا کہ واؤ گندم کی فصل بھی پک گیا اب تو فصل ای تنگ نیو گندم بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور شکر ہے اس دفعہ گندم کا ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے ہرنا گندم تو اتنی مہنگی ہوتی تھی تھوڑا سا میں نے سنا ہے کہ اس دفعہ ریٹ جانا تھوڑا کم ہو گیا ہے تو آپ لوگ اتنی درے میں جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہو آئے ہیں تو کارنلی سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ مزے کے ویلوکز اور ریسپیز آپ کو ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے جو یہ ہیں جناب میرے عید کے ڈریسز میں نے کہا جا آپ کو دکھا دیتی ہوں کوئی بات نہیں بیسے تو میں نے کہا تھا عید والے دن دکھاؤں گی ویسے کوئی خاص نہیں تھے یہ یلو کلر کا میں نے لیا تھا وائٹ اس کی کڑھائی ہوئی تھی بازوں پہ دوسرا پنک کلر کا تھا پنک میں تھوڑی زیادہ ایمبروائیڈری ہوئی تھی جو پنک کلر کا درست تھا اس کے گلے پہ ایس طرح ایمبروائیڈری ہوئی تھی یہ ایک ڈوری سی لگی ہوئی تھی ساتھ میں بازوں اس کے ایمبروائیڈڈر تھے اس طرح سے یہ تری پی سوٹ تھا جو میں نے پورا سوٹ لیا تھا نا یہ فرس ٹیک کے لئے میں نے لیا تھا کیونکہ آج میں نے ان کو پریس وغیرہ کروایا تھا نا تو پھر بس صبح میں ہینک کرنے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی تو میں نے دکھائی نہیں تھے یہ اس کا ڈبٹا تھا اور یہ شلوار تھی شلوار کمیز تھا نا پورا یہ پورا فل سوٹ تھا اور یلو والا اگر اس عید پہ پہن لیا تو ٹھیک ہے نا تو پھر میں نے کہا تھا بکرہ عید پہ پہن لوں گی ہے کوئی بات نہیں تو یہ اس کا سٹاف بڑا اچھا ہے اور اس کے نا یہ ٹراؤزر یہ ٹراؤزر اور شرٹ ہے وہ جو اندرکھا ڈیزائن آیا ہوئے نا آج کل چلا ہوئے وہ والا ہے وہ ہے تو بیسے کافی پرانا یہ ہے سٹائل یہ اور اس کے ساتھ بٹا نہیں تھا یہ ٹوپی سوٹ تھا وائٹ بٹا پھر میں نے وہ کریپ کا جو ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں کیا اس کو شفون کٹ بٹا وہ پھر اس کے ساتھ میچ کر کے میں نے لیدہ سے لے لیا تھا تو خیر کپڑے سارے وغیرہ میں نے اس طرح کروا کے وہ بھی ہینک کروا لیے تھے تو ابھی کنفارم نہیں تھا نا کہ صبح عید ہوگی کہ نہیں تو ہم نے کہا چلے مہندی بھی میں نے کا لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر چاند رات والے دن اتنے کام ہوتے ہیں کہ مہندی لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور آپ کو بتا ہے مجھے مہندی لگانی آتی ہے تو ہم لوگ جب عید کی شاپنگ کرنے کے اتنا ہے تو ابھی مہندی لے لی تھی تو بھی یہاں کہہ رہے تھے ماما مجھے بھی لگا لیں میں نے کہا پہلے میں اپنے لگا لو پھر آپ کے لگاتی ہوں پھر میں نے اپنے یہ ہرلکی پھل کے لگا لی ویسے اتنی اچھی تو لگانی نہیں آتی بس جس طرح کے بھی آتی تھی میں نے لگا لی ہے یہ فل ڈیزائننگ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس طرح سے اتنی سی لگائی ہے اور دوسرے ہاتھ میں میں نے کہا تھا میں اپنے بان جس سے لگوا لوں گے میں یہ نند کی بیٹی ہے نا وہ بڑی پیاری ماشدہ سے مہندی لگاتی ہے تو یہ میرا ہاتھ ہے وہ ابیہا کا ابیہا کو بھی میں نے خود ہی لگائی تھی تو یہ فرس ٹائم ہوا کہ ابیہا نے آرام سے بیٹھ کے فل مہندی لگوائی ہے ورنہ یہ تھوڑی سی لگوا کے کہے کہ ماما دو دوں واش کر لوں بس ہو گئی ہے یہ وہ ایسے نخرے کیا گرتی تھی اب بڑی ہو گئی ہے نا اب تھوڑی اس کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے دوسرا عید کی بھی اس کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اس دفعہ کہتی تھی میں نے ایدیاں جمع کرنی ہے مجھے ایدیاں ملیں گی بڑی خوش ہے اس دفعہ میں نے کہا بڑی ہو گئی نا بچے کو کونسپٹ سمجھ میں آتا نا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے کہ اید کا کیا کونسپٹ ہے ہماری تریڈیشنز کیا ہیں تو وہ ساری باتیں آشتہ آشتہ پھر بچوں کو سمجھ میں آتی ہیں تو خیر وہ یہاں پہ مہندی واش کر لی تھی اور ابیہا کے نا ڈریس آگے تھے جو سٹیچوں کے لیے دیئے ہوئے تھے نا میں نے باقی کے دو یہ ڈیزائن میں نے بنوایا تھا اس کا ایک یہ والی شرٹ تھی اس کی یہ پیچھے سے لانگ اور اوپر سے شورٹ ہوتی نا جو شرٹ یہ اوپن ہے ویسے بیچھے سے تھوڑی سے لمبی ہے اور آگے سے تھوڑی شورٹ ہے اور ساتھ اس کے یہ ٹراؤزر ہے ایک یہ والا اس کا پورا سوٹ تھا سٹائل تو لیکن یہ بیہا کو اتنا پسند نہیں آیا ویسے یہ بڑا پیارا اور دوسری والی یہ والی شورٹ تھی تھوڑا کھولے میں نے رکھوائے ہیں کیونکہ گرمیوں میں آپ کو بتا اتنا پسند نہ آتا ہے تو بچوں کو یہاں پہ میں نے وہ لگوایا ہے گھٹا سا بریق سی نا ڈوری ہے گھٹے والی اور ساتھ بٹن اٹیچ کروائے ہیں یہ دیکھیں بٹن اتنے پرومیننٹ نہیں ہو رہے لیکن یہ شرٹ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی ساتھ میں یہ ہاف بازوں ہیں اس کے پر بھی گھٹا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ نا وہ بیل بوٹم جو ٹراؤزر ہوتا نا وہ بنوایا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا ٹراؤزر تھا اس کے ساتھ بیل بوٹم تو جب پہنے گی نا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ڈیزائن بڑا پیارا تھا یہ بھی میری ہلپر کی بیٹی نے ہی سلائک کیا تھا کیونکہ میں نے پہلے اس سے تین سوٹ سلوائے تھے نا وہ مجھے پسند آگئے تھے پھر دو اور سے لوا لیے تو یہ بھی پھر مجھے پسند آگیا تھا اچھا سیا تھا مرشالہ سے یہ جو روٹین ہے یہ ٹونٹی نائن روزے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پھر یہ نا جو کھڑکیاں دروازے تھے نا یہ بھی ریا گئے تھے صفائی والے ان کو نہیں صاف کیا تھا یہ بھی پھر میں نے آج صاف کروا لیے تھے صفائی کا سارا کام تقریبا ختم ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ آج ہم نے افطاری پہ بھی جانا تھا بابی نے افطاری کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ پھر میں نے دوسرے دن کھانا کرنا تھا نا عید کے دوسرے دن تو میں نے سمان آج ہی منگوا لیا میں نے کہا یہ نہ ہو کل عید ہو جائے اور پھر کل کوئی سمان نہ ملے پر سو بڑی مشکل ہو جائے گی لنچ بنانے میں پھر میں نے پانچ کلو گوشت منگوا لیا تھا مطلب چکن منگوا لیا تھا بیف تو ملنا نہیں تھا ویسے میرا پروگرام تھا بیف پلاو بنانے کا لیکن بیف نہیں ملنا تھا کیونکہ ٹیوز ڈے تھا نا ٹیوز ڈے کو اور ویڈنس ڈے کو آپ کو بتا بیف نہیں ملتا پھر میں نے سرکہ اور پانی لگا کے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا اور واش کر لیا اچھے سے میں نے فائیو کے جیس کے لیے منگوایا تھا کہ میں اس کا پلاو بناؤں گی اور چکن پلاو اور ساتھ میں اچاری چکن گڑائی بنا لوں گی پوری فیملی کے لیے اور اس کے علاوہ میں نے کریلے گوشت کا سالن بھی بنانا ہے کیمہ کریلے میرا رادہ بنانے کا وہ کیمہ کریلے کے لیے جو کیمہ کا گوشت تھا نا وہ لیدہ سے میں نے منگوایا ہویا وہ بھی پڑا ہویا فریج میں مطلب ٹوٹل سکس کیجی گوشت جانا وہ یوز ہوگا دعوت میں تو پھر میں نے دو کلو کریلے بھی منگوا لیے تھے ساتھ میں دو کلو پیاس دو کلو ٹماتر کیونکہ دعوت زیادہ کھانا بنانا ہے نا تقریباً پچیس تیس لوگوں کا کھانا ہوگا تو اس لیے زیادہ سمان مگوایا تھا ساتھ میں میٹھے میں میں بنا رہی تھی لبے شیری اس کے لیے میں نے فروٹ منگوا لیا ویسے تو میں کوکٹل ڈالتی ہوتی ہوں لیکن وہ بچے جو شوک سے نہیں کھاتے کوکٹل فروٹس ہو نا اس میں کوکٹل والے فروٹ نہیں کھاتے بچے تو اس لیے میں نے پھر سیب کلہ انگور وغیرہ منگوا لیا تھا اس کے لیے میں نے کہا کوکٹل نہیں ڈالوں گی نا لبے شیری میں تو پھر میں نے سوئیاں ساتھ منگوا لیا تھیں دو کلو چاول منگوا لیا تھے کڑائی ہو جائے گی ساتھ میں دو کلو چاولوں کا پلاو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کریلے گوش کا سالن ہو جائے گا روٹیاں ہو جائیں گی دی بلے اور ساتھ میں شامی کباب وغیرہ تو یہ منیو ہے چھے سے سات جشیز بنتی ہے سات جشیز آئی تنگ بنتی ہیں تو دہی بڑے بھی ہیں منیو میں تو خیر میں نے یہاں بھی ساری سبزیاں نکھال کے رکھ دی تھی اور میں نے کہا آج ہی آدھی تیاری کر لیتی ہوں تو ساتھی میں نے چٹنی بھی بنا لی تھی لسندرہ اس کی سوری چٹنی ہری چٹنی بنا لی تھی نا دنیا پودینہ اور ہری مچے ڈال کے تو پھر میں نے کہا کہ چکن کی بھی میری نشن آج ہی کر دیتی ہوں کڑائی کے لیے جو میں نے چکن یوز کیا نا یہ 3 کےجی چکن تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا لسندرہ کا پیسٹ اچاری چکن کڑائی بنانی ہے میں نے کہا میری نشن آج ہی ہو جائے ساتھ میں میں نے نمک ڈال دیا تھا ٹوٹی سپون اس کے اندر نمک لسندرہ کا پیسٹ لیمن کا جوس اور دہی یہ ساری چیزیں لگا کے نا تو بس اس کو چھوڑ دیں گے اس کو چھوڑ دیں گے کیا ایک دن کے لیے پڑی رہے گی نا کیونکہ کل اید ہو جائے گی اگر ابھی کنفرم نہیں تھا نا کنفرم نہیں تھا اس لیے میں نے آج ہی میری نشن کر کے نا فریزر میں میں نے کثرا کو دوں گی تاکہ پھر پرسو اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ کھانا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا میرے لیے زیادہ کوانٹی میں تو پھر اگ ہی تیاری ہم پہلے سے کر لیں نا پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی اید دعوت کے آئیڈیاز دیتی رہتی ہے کہ پہلے سے تیاری کر لیں تو میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد بھی میں نے جو پلاو کے لیے چکن بنانا تھا اس کو بھی میں نے ایسی کیا تھا اس میں میں نے لسندر کا پیسٹ دہی لیمن کا جوس اور نمک یہ سال چیزیں لگا کے اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر کے یہ بھی میں فریز کر دوں گی فریزر میں رکھ دوں گی ایک دن کے لی یہ رکھنا ہے کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا گرمی کافی زیادہ ہے تو یہ میں نے کریلے کے لیے لادہ سکلو منگوایا تھا بون لیس سے یہ بڑی مرگی کا تھا یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہوگا اس کا میں قیمہ بناؤں گی اور یہ قیمہ کریلے بنائیں گے اور اس کے علاوہ دہی منگوانا تھا پھر سوئیاں منگوانی تھے یہ میرے سپن بھول گئے تھے ساری چیزیں لانا کہتے ہیں ایک دفعہ میں لکھی لکھی تو تھی کہہ رہے تھے اتنے بچاروں کے آج چکر ل گئے نا پھر بعد میں پودین نا دوبارہ سے لے کر آئے سیلڈ کا سامان لے کر آئے دو تین چکر آج ان کے لگے ہیں ابھی ہم نا یہاں پہ ریڈی ہو رہے تھے کیونکہ ہم نے افتاری پہ جانا تھا ٹونٹی نائن روزے کی نا بھائی وابی نے افتاری رکھی ہوئی تھی ادھر جا رہے تھے بس اور میں نے کہا تھا آ کے باقی تیاری جانا میں کرلوں گی کیونکہ ابھی کنفارم نہیں تھا نا کہ صبح روزہ ہوگا یا عید ہوگی کبھی ٹونٹی نائن روزے ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ کو پتا تھرٹی روزے ہو جاتے ہیں پتا نہیں ہوتا کہ کتنے روزے ہوں گے چاند نظر آئے گا کہ نہیں بس ہم یہاں پہ نکل پڑے تھے افتاری کے لیے تقریبا یہاں پہ نا پونے چھے کا ٹائم ہو رہا تھا آپ کو پتا کہ پونے ساتھ سے تھوڑا پہلے ہی افتاری ہو جاتی ہے تو بزاروں میں اتنا راشتہ نا تو جب ہم بزار پہنچے نا بزار کے بیچ میں ہی ان کا گھر ہے نا تو ہم لوگ بزار سے دیکھ کے ایسی لگ رہا تھ تھا کہ بس عید جو ہے نا وہ کل ہی ہے اتنا راشت دیکھ کے تو واقعی ایسے ہی ہوا عید کل ہی ہوگی مطلب آج ہوگی عید بودھ والے دن اور پھر یہاں پہ ہم نے کیک لیا تھا افتاری پہ جانا تھا نا تو ہم نے کہا چلے کیک لے لیتے ہیں ہم فیملی مارٹ پہ ہم لوگ گئے تھے تو یہاں پہ بڑے مزے مزے کے کیک لگے وہ تو سمجھی نہیں آری تھے کون سا لیں اور راشتہ کا تھا بس پھر ہم نے ایک چوکلیٹ کیک لیا اور اس کے بعد ہم آگئے تھے بھ بھی نے ساری کھانی کی تیاری کی ہوئی تھی چکن میں بنایا ہوا تھا کورین چکن تھا فرائیڈ چکن تھا سٹیم چکن تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے فروٹ چار دو قسم کی بنائی ہوئی تھی کھانا کفی زیادہ ماشاءاللہ سے بنایا ہوا تھا کفی ورائیٹی کا کھانا بنایا ہوا تھا اس کے لئے کوڑے تھے اور دودھ سوڈا تھا اور بادام والا شربت تھا ٹینگ تھا میں نے ساری ویڈیوز نہیں بنائی بس کچھ کچھ ہی کلپس لیے اور اس کے علاوہ مرچے فرائ چاول تھے اور بھی اور ٹائفل تھا کفی زیادہ ڈشیز تھے اب مجھے بھول گیاں باقی اور کیا کیا تھا بہت زیادہ ماشاءاللہ سے تیاری کی ہوئی تھی اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے آمین تو بس پھر ہم لوگ نے یہاں پہ افتاری وغیرہ کی افتاری کے بعد کھانا وغیرہ بھی کھایا اور میرے ایک ہاتھ پہ مہندی رہ گئی تھی لگانے والی تو میں نے اپنی بانجی سے کہا میں نے کہا یہ ساتھ پہ بھی لگا دو پھر یہ ساتھ پہ بھی میں نے مہند لگوالی تھی بس جب مہندی وغیرہ لگا رہے تھے نا بس پھر اعلان ہو گیا کہ صبح عید ہے تو بس پھر ہم لوگ نے ایک دوسرے کو چاند رات مبارک دی اور بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ کے ساتھ عید کا فسٹے اور سیکنڈے شیئر کروں گے اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اللہ حافظ